اسلام علیکم گائرز کیا حال ہے آج ماما نے کٹلس بنایا ہے بھئی یہ آپ ریسیپی ایک دفعہ بنائیں گے نا ایک دفعہ ٹرائے کریں گے نا میں آپ کو گرنٹی دے رہوں کہ آپ یہ دوبارہ بنائیں گے قسم سے یہ ویڈیو اند تک ضرور دیکھنا اسلام علیکم یہ ریسیپی بنانے کے لئے میں نے بوائل آلو لیئے ہیں جن کو میں نے بوائل کرنے کے بعد ان کے چھلکے ریموف کر دیئے تھے چار عدد بوائل ایگ لیئے ہیں میں نے چکن لیا ہے جس کو میں نے بوائل کر کے ایسے شریڈ کر لیا تھا میں نے نمک ڈال کے اس کو تھوڑا سا بوائل کیا تھا اور جو نوڈلز ہیں وہ بغیر میں نے مسالے کے ایسے ہی سیمپل وائل کر کے پلیٹ میں نکال لیئے ہیں اور مسالے جو اس میں جائیں گے وہ ہے نمک مرچ یعنی کہ کالی مرچ اور چکن پاوڈر یہ سب ایک ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا نمک مرچو کہہ رہا آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اب میں نے ایک بڑا سا باول لے لیا ہے اس کے اندر میں سارے آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے میش کر لوں گی سارے آلو میش کرنے کے بعد میں نے جو انسا ہے بوائل ایگ ان کو بھی گریٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پر میں جو چار انڈے ہیں وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ان کا بھی بہت سے بر اور میگی نوڈلز ہیں وہ بھی اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اور لاس پر میں مسائلے ڈال دوں گی نمک مرچو اور یہ چکن پاوڈر اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی تو اب جونسا ہے میں اس کی چھوٹی ٹکی ہے میں آ رہی ہوں سائز آپ دیکھ لیں جیسا آپ نے مطلب کٹس کا رکھنا ہے بڑا یا چھوٹا تو میں نے یہ ایک پلیٹ ریڈی کر لی تھی تو اب میں اس کو تھوڑی در کے لیے فریج میں رکھ دوں گی جیسے ہی پانچ دس میرے تک یہ سیٹ ہو جے گا تو میں اب فریج سے نکال کے اس کو جونسا ہے بریڈ کرم لگا دوں گی تو یہاں پہ میں اس کو بریڈ کرم لگا رہی ہوں اور جیسے ہی میں ان سب کو بریڈ کرم لگا لوں گی تو اب پھر میں ان کو فرائی کروں گی یہاں پہ میں نے پین میں تھوڑا سا اوئل لیا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا بس جسٹ کلر ہی دینا ہے کیونکہ یہ اندر سے دن ہے اندر سے تو پکیوں میں ہیں تو بس تھوڑے سے اوئل میں ان کو ہم فرائی کریں گے اور جیسے ایک سائیڈ کا کلر چینج ہوئے گا تو اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ پہ بھی اس کو کلر لے کریں گے تو یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا اب میں ان کو نکال لوں گی السلام علیکم guys کیا خواب آپ سارے ٹک ہوں گے تو guys review time آگیا ہے جو میرا بھائی میرے لئے بیس پارٹ ہے تو guys رسکے میں ماما نے یہ ٹکیاں بنائی ہیں ماما نے special style کی بنائی ہیں اور یہ جو ٹکیاں ہو گئے کسوں میں اتنی مزے کی ہوتی ہیں کہ جب آپ اس کو کھاؤ گے آپ کو موکے میں یہ ملت ہو جائے گا اتنے مزے کی ہوتی ہیں ماما نے پہلے بھی بنائی تھا تو بڑے مزے کی تھی تو guys اب میں آپ کو تور کے لکھاتے ہیں جن سے نے کیا کہ ماما نے دانا دیکھ رہے ہیں نا میرے ہاتھ پا تکیوں گے دیکھ رہے ہیں کتنے مزے کی لے بھی اس کے کتنے ٹکچر ہے اس کے اندر اب ہم ایک بائٹ ایسے لے لیتے ہیں بسم اللہ ہمان رہے ہیں ایسے مزے گا موگے اندر دال تر ساتھ ہی ملت ہو گیا فلیور آرہا ہے ہر چیز کے جو ماما نے ڈالے ہے مزا آگیا ہے اس کو کیچپ مایونیز کے ساتھ تو اور ہی مزا آئے گا کرسپی نس بھی آرہی ہے کرنچینس بہت مزے گا ماشاءاللہ گایس میں ہنے پسٹ ریکمینڈ کروں گا آپ کو یہ ریسپی ضرور چائی کیجئے گا بہت مزگی یہ ریسپی ہے میں بتا دیوں نا تسان سے ضرور چائی کرنا اور اگر ویڈیو پہ لائک نہیں کیا لائک ضرور کر دیں شے بھی شروع کر دیں اوہ چینل سے سبسکرائب نہیں گیا تو بھئی کس چیز کا انتے زہار ہے جلدے سے سبسکرائب کر دو اور ہاں اب آپ کو لیکس ویڈیو پہ ملتے ہیں so take care bye bye اللہ حافظ